ہیلو ویورز آگے بندے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم یہاں پر آپ کو نولوجنگ ویڈیو لاتے رہیں گے تو دوستو آج کا ہمارا ویڈیو چنکی نیتی پر ہونے والا ہے تو اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اچارے چنکیاں ایک ایسے مہان بھی بھوٹی تھے جنہوں نے اپنی ودیہ بھوٹیمتہ اور شمتہ کے بل پر بارتی اتحاس کی دارہ کو ہی بدل دیا موری سمراجی کے سنستاپک چنکیاں کشلاش نیتی گے چطرکوٹ نیتی گے نہیں پرکند ارتشاستری کے روپ میں وشم میں پرسید ہوئے اتنی صدیہ گجرنے کے بعد بھی آج جدی چنکیاں کے دوارہ بتائے گئے سدھانت اور نیتیاں پرسنگت ہیں تو ماتر اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے گہن ادھیان چنتن اور جیونوں بھاموں سے ارجید امولے گیان کو پوری طرح سے نیس وارت ہو کر مانویے کلیان کے ادیشے سے ابھی وقت کیا چنکیاں کی نیتیوں نے بھارت کے اتحاس کو بدلنے میں اہم بھومی کا نبائی ہے اور ان کی باتیں آج بھی اتنا ہی معنی رکھتی ہیں جتنا کی وہ پہلے رکھتی تھی تو آج ہم آپ کو چنکے کے دس نیتیوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو جیون میں سفلتہ دلا سکتی ہے نمبر ایک دوسروں کی گلتی سے سیکھیں خود پر پریوک کر کے سیکھیں گے تو تمہاری آیو کم پڑ جائے گی نمبر دو کچھ لوگ حالات بدلنے کا پریاس نہیں کرتے جیون جیسا چلتا ہے بس جیتے چلے جاتے ہیں پر جو پرگتی کرنا چاہتے ہیں اوپر اٹھنا چاہتے ہیں وہ اپنا سب کچھ داؤں پر لگانے سے نہیں ڈرتے سمبھاونا ہے کہ وہ ہار جائیں کچھ نہ کر پائیں لیکن یہ جو کچھ کر دکھانے کا پریاس ہے یہی ان کو اونوں سے الگ بناتا ہے نمبر تین ہمیں اپنے پرانے ٹائم کے بارے میں پشتاوا نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی بھوشے کے بارے میں چنتن کرنا چاہیے ویویک وان ویکتی ہی ہمیشہ ورطمان میں جیتے ہیں نمبر چار کوئی کام شروع کرنے سے پہلے سوے سے تین سوال جرور کیجئے میں یہ کیوں کر رہا ہوں اس کا پرنام کیا ہو سکتا ہے اور کیا میں سفل ہو پاؤں گا اور جب گہرائی سے سوچنے پر ان سوالوں کا سنتوز جنگ جواب مل جائے تب ہی آگے بڑھیں نمبر پانچ کوئی ویکتی اپنے کرموں سے ہی مہان بنتا ہے اپنے جنم سے نہیں بنتا نمبر چھے بھے کو نجدیک نہ آنے دو اگر یہ نجدیک آئے تو اس پر حملہ کر دو یعنی بھے سے بھاگو مت اس کا سامنا کرو نمبر سات ایک بار جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اوہ سفلتا سے نہ ڈرے اور نہ ہی اسے تیاغے امانداری سے کام کرنے والے لوگ خوش رہتے ہیں نمبر آٹ ایسے ویکتی جو اپنے ستر سے اوپر یا نیچے ہیں انہیں دوست نہ بناؤ وہ تمہارے کشچ کا کارن بنے گے سمان ستر کے مطر ہی سکھ دائک ہوتے ہیں نمبر نو شکشہ سب سے اچھی مطر ہے شکشت ویکتی صدایو سمان پاتا ہے شکشہ کی شکتی کے آگے یوہ شکتی اور سندرے دونوں ہی کمجور ہیں نمبر تس کسی بھی ویکتی کو بہت اماندار نہیں ہونا چاہیے سیدھے ورکش اور ویکتی پہلے ہی کٹے جاتے ہیں تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہ دس باتیں سمجھ میں آگئی ہو اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی ہو تو مجھے نیچے کومنٹ باکس میں بتائیں میں آپ کے مدد کروں گا تو دوستوں آج کا ویڈیو یہی تک کی تھا اگر آپ نے ابھی تک چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل سسکرائب کر دیں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو پریس کر دیں نوٹیفکیشن پانے کے لیے اور میں ملوں گا آپ کو ایسی کسی اور ویڈیو میں تبتے کے لیے جائے شریعہ موسیقی